پاکستان اور نیوزیلینڈ کے درمیان تین ٹیسٹ میچوں کے سیریز کا دوسرا ٹیسٹ میچ دبائی میں جاری ہے پاکستان کی پہلی ایننگس چار سو اٹھارہ رنس کے جواب میں نیوزیلینڈ کے پوری ٹیم صرف نوے رنس پر ڈیر ہو گئی جس کے بعد قومی ٹیم نے میزبان ٹیم کو فالوان کروا دیا جس کے بعد انہوں نے دو وکٹ پر ایک سو اکتیس رنس بنا لیے ہیں تیسرے روز نیوزیلینڈ نے بغیر کسی نقصان کے چوبیس رنس پر اپنے نامکمل ایننگس کا آغاز کیا اوپننگ بلے بازوں نے ٹیم کو پچاس رنس کا آغاز فراہم کیا لیکن اس کے بعد یاسر شاہ نے پہلے اوپنر جیت روال کو اکتیس رنس پر بولڈ کیا اور پھر اگلی ہی اوور میں نیوزیلینڈ کے تین کھلاڑیوں کو پاویلین بیج کر مہمان ٹیم کی بیٹنگ لائن کی کمر توڑ دی کھانے کے وقفے کے بعد یاسر شاہ نے مزید چار کھلاڑیوں کو آؤٹ کر کے رہی صحیح قصر بھی پوری کر دی جبکہ حسین علی نے بھی ایک کھلاڑی کو پاویلین کی راہ دکھائی نیوزیلینڈ کے چھے کھلاڑی کھاتا کھولے بغیر ہی آؤٹ ہوئے نوے رنس پر پوری ٹیم کے پاویلین لوٹ جانے کے بعد پاکستان نے مہمان ٹیم کو فالوان کروا دیا دوسری اننگز میں نیوزیلینڈ نے دو وکٹ کے نقصان پر 131 رن بنا لیے ہیں دوسرے روز پاکستان نے پانچ وکٹ پر چار سو اٹھار رنس بنانے کے بعد اننگز ڈیکلیئر کر دی تھی کومی ٹیم کی جانب سے میڈل آرڈر بلے باز ہاری سوہیل نے ٹیسٹ کیریئر کی دوسری سینچری سکور کی جبکہ بابر آزم نے کیریئر کی پہلی سینچری سکور کی ہاری سوہیل کیریئر کا بہترین سکور 147 رن بنا کر آؤٹ ہوئے تاہم ایک بار پھر اوپننگ بلے باز زیادہ دیر تک وکٹ پر نہ رکھ سکے امام الحق اور محمد حفیز نو رنز بنا کر آؤٹ ہوئے بعد ازاں ازار علی اکیاسی رنس کیننگز کھیل کر آؤٹ ہوئے واضح رہے کہ پہلے ابو زبی ٹیسٹ میں نیوزیلینڈ نے سنسنی خیز مقابلے میں پاکستان کو چار رنز سے ہرا دیا تھا دوستو کھیل کے دوران کیوی ٹیم کو آؤٹ کرنے کے بعد جب ٹیم پاکستان پویلن کی طرف لوٹی تو حسن علی نے اپنے پنجابی سٹائل میں بنگڑے سے ہوشی کا اظہار کیا جس نے تمام دیکھنے والوں کے دل جیت لیے جسے دیکھ کر سب کے چہرے پر مسکراہ ہٹا گئی دوستو ویڈیو پساند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمیں اپنی قیمتی عراض سے ضرور اگاہ کریں اور اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور ساتھ بنے گنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو پاکستان کرکٹ سے جڑی تمام لیٹسٹ ویڈیوز بروقت ملتی رہیں